موسیقی اللہم اصول اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد عزیزان محترم میرے برادران ایمانی برادران اسلام اکثر ہم شیعان محمد وعالی محمد پر ایام محرم الحرام سے پہلے ایام محرم الحرام کے دوران یہ اکثر اتراز ہوتا ہے کہ شیعان عریب ماتم کیوں کرتے ہیں اور یہ ماتم کرنا ایک بدت ہے محترم بدت وہ ہوتا ہے جس کا وجود اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ ہو یا نص موجود نہ ہو جو بعد میں آنے والی چیز کو بدت کہتا ہے اور ہر بدت زلالت ہے گمراہی ہے ہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ ماتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یا قرآن میں اس کا جائز ہونا ہے یا نجائز ہونا ہے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے سب صاحبان کو آیت آتی ہے سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے اس چھڑے پارے کی پہلی آیت ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پسند نہیں کرتے اللہ پسند نہیں کرتا جہرہ بسوے اونچی اونچی آواز میں بل جہر آواز کو اونچے درجے پر جا کے نوہ کرنے میں بین کرنے میں چیخ و پکار کو بسوب چیخ و پکار کو اللہ جائز نہیں سمجھتا محب نہیں رکھتا محبت نہیں کرتا اللہ منظلم مگر جہاں پر ظلم ہوا ہو تو وہاں پر جائز ہے اللہ لا الہ الا اللہ ہو یعنی کوئی بھی الہی نہیں ہے اللہ مگر اللہ کے لئے اس طرح اللہ منظلم مگر جہاں پر ظلم ہوا ہو مگر جہاں پر مظلومیت کی حالت میں ہو تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کریں جیسے کہ ابھی ایام گزر رہے ہیں آج اٹھائیس اگست ہے اٹھائیس اگست ہے پیچھے ابھی ایام گزر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے کشمیر پر پوری دنیا واہ ویلہ بھی مچا رہی ہے نوہے بھی پار رہی ہے بین بھی کر رہی ہے اور ظالمین کے خلاف آواز کو بھی بلند کر رہی ہے کشمیر کے لوگ کشمیر میں ماں بہن و چیخو پکار کر رہی ہیں بسو کر رہی ہیں بلجار کر رہی ہیں بسو کر رہی ہیں واہ ویلہ کہا رہی ہیں یہاں تک کشمیری عورتیں شہدہ کے ورسہ میں جو ورسہ ہے وہ ماتم بھی کرتے ہوئے سار پر ماتم کرتے ہوئے بالوں کو نوچتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اگر کسی مفتی میں دم ہے تو کشمیری ان مستورات پر کشمیری ان ورسہ شہدہ پر یہ فتوہ لگا کے دکھائیں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کشمیریوں کے شہدہ کے غم میں آپ کو رونا نہیں چاہیے بالوں کو نوچنا نہیں چاہیے واہ ویلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوشی منانا چاہیے جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے غم میں دس محرم الحرام کو ہمیں غم نہیں منانا چاہیے بلکہ خوشی منانا چاہیے پھر اگر کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے پھر اس پہ واہ ویلہ کیسا ہے اس پہ بین کیسے اس پہ نوہے کیسے یہاں تو خوشی والی بات ہے نہیں جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پہ غم کا محول پیدا ہوگا اب یہاں پہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ماتن تھا یا کہ نہیں تھا یہاں پہ میں حوالک تر چلوں گا علامہ شیبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت النبی میں صفحہ نمبر دو سو تراسی میں جل نمبر ایک میں لکھا ہے جناب حمزہ کا ماتن اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب دوسری کا نام لیتا چلو کتاب کا نام مدار جل نبوہ جل نمبر دو یہاں پہ علامہ عبدالحق مددس دہلی نے بھی جناب امیر حمزہ کا ماتن لکھا ہے تو ایک اور ماتن میں پھر اس کے طرح بڑھیں گے ابھی یہ دو ماتن جو میں دو حوالوں کا کتابوں کا نام لیا ہے اس کے طرح ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ ہے کہ علامہ شیبلی نومانی علامہ عبدالحق مددس دہلی مدار جل نبوہت میں لکھتے ہیں علامہ شیبلی نومانی سیرت النبی میں جل نمبر ون صحفہ نمبر دو سو تراسی پہ لکھتے ہیں کہ جب جنگ اہد میں تمام تر شہدہ نے اپنے شہدہ کی مجد گھروں میں لائی تو ہر شہید کے گھر میں شہید صحابی ہیں ہر شہید کے گھر میں ہر شہید کا ماتن بلان تھا ہر شہید کا ماتن بلان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس کی حالت میں فرمایا فرابوا کی یہ حمزہ کہ شاید کاش کہ کوئی جناب حمزہ پر بھی رونے والا ہوتا کاش کوئی جناب حمزہ پر بھی رونے والا ہوتا جب انسار مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حسرت بڑی کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسرت بڑی کلمات کو سنے صحابہ نے اپنی بیویوں سے جا کے کہا رسول اللہ کہہ رہے کہ کاش افسوس کہ کوئی حمزہ کو بھی رونے والا ہوتا حمزہ کا بھی ماتن کرنے والا ہوتا تو یہاں پر تمام تر مستورات نے اپنے اپنے شخدہ کو چھوڑا حمزہ کے گھر میں جمع ہوئی تو لکھا ہے کہ آپ جیسے ہی آپ وارد ہوئے تو دیکھا جناب حمزہ کا ماتم بلان تھا لفظ ہے بلان تھا رونا نہیں یہاں پر لکھا ماتم بلان تھا جناب حمزہ کا ماتم بلان تھا کون کر رہے تھی اصحابیات کن کی مجودگی میں صحابہ کی مجودگی میں اب رسول نے جا کے ان کو روکا نہیں رسول آگے بڑے رسول نے جا بے حمزہ کا ماتم دیکھا تو آگے جا کے کہا آپ میرے حمزہ کے ماتم کے لئے آئی ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی طرف آپ کے نے جو حمزہ کا ماتم کیا ہے میرے حمزہ کا میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں تو یہاں پہ پتا چلا ہے کہ ماتم کرنے والوں کا رسول نے شکر ادا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ماتم کرنا کوئی بیدت نہیں ہے کوئی ریفس نہیں ہے جہنمیوں کے علامہ نہیں ہے بلکہ ماتم کرنے والے کا تو شکریہ ادا کیا جاتا ہے اب میں یہاں پہ پھر آگے بڑھ رہا ہوں مدار جنبوت میں علامہ عبداللہ محدث دیلی نے یہاں آگے بڑھ کے لکھا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر بھی راضی ہوں تمہاری اولادوں پر بھی راضی ہوں اور اولادوں کی اولاد پر بھی راضی ہوں پتہ چلا جو ماتم کرتے ہیں رسول ان پر بھی راضی ہوتے ہیں ان کی اولادوں پر بھی راضی ہوتے ہیں آگے اولادوں کی اولادوں پر بھی راضی ہوتے ہیں یہاں پہ آگے بڑھ کے ایک اور حوالہ دیتا چلو کتاب کا نام ہے تریخ اسلام مولانا مؤین الدین ندوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے پہلے جلد ہے وہ روایت کرتے ہیں جناب صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسن کی شہادت ہو گئی نا پیٹتے ہوئے مدینہ کے گلیوں بزاروں میں آئے امامہ اتار کے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ اے مدینے والو تمہیں کیا ہو گیا ہے رسول کا بڑا بیٹا امام حسن شہید ہوگر تم ماتم کیوں نہیں کرتے یعنی جناب ابو حریرہ جسے آدھا دین اسلام ہمارے بھائیوں نے لیا ہے وہ خود بھی ماتم کر رہے ہیں اور مدینہ کے گلیوں میں باباز بلاند مدینہ کے صحاب کو یہ ترغیب بھی دلا رہے ہیں کہ آپ امام حسن کے شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے جو ہیڈلائن لکھی ہے انہیں کہا یہ پورا مدینہ ماتم قدعہ بنا ہوا تھا مدینہ